اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے اور آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے ایمازون پہ برینڈ انلیٹکس کا کیسے یوز کرنا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس فیچر کا یوز کرنے کے لیے آپ کا برینڈ ریجسٹر ہونا مست ہے یعنی اگر کسی بھی مارکیٹ پلیس میں آپ کا برینڈ ریجسٹر ہوگا تو تب آپ اس فیچر کا یوز کر سکتے ہیں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھئے یہ جو ایمازون برینڈ انلیٹکس کا جو فیچر ہے یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح استعمال کر پاؤں برینڈ انلیٹکس کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمازون خود آپ کو بتاتا ہے کہ کون سے کیورڈز کے اوپر آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ ٹارگٹ ہے اور کون سے ایسنس کے اوپر کتنی ٹرافک آتی ہے اور ان کے اوپر کنورجن کتنی ہے تو یہ ایک بہت زیادہ امپورٹن اور بہت اچھا فیچر ہے آپ جب اس کا استعمال اچھی طرح کر پاؤں گے تو آپ بہ آسانی اپنی پوڈک کو اچھی طریقے سے رینگ بھی کر پاؤں گے اور آپ جب لسٹنگ کو اپٹیمائز کرنے لگتے ہو تو یاد رکھئے آپ نے یہاں سے کیورڈز کو پک کرنا ہوتے کیونکہ یہ جو کیورڈز ہوتے ہیں بہت زیادہ ریلیونٹ کیورڈز ہوتے ہیں اور آپ ان کو اچھی طرح اگر استعمال کر پاؤں تو یہ ایک اچھا فیچر ہے اور اس کا آپ اچھی طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں آگر بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ بٹن کے اوپر کلک کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کول کا سب پوش کریں تاکہ آپ اس چینل کا حصہ بن سکیں اور کاریلی ہمیشہ لیکچرز کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے اچھی طرح سمجھ آئیں میں لپٹاپ کے سکن کے طرف جاتا ہوں اور وہ پریکٹیکلی یہ سارے کچھ چیزیں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے برینڈ ایلیٹکس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایمازون سیلر سنٹر میں لوگ ان کیا ہے اور لوگ ان کرنے کے بعد میرے سامنے ایمازون سیلر سنٹر کا ڈیشپورٹ اوپن ہو گیا اب اس کے بعد آپ یہاں پر جو اوپر ٹیپس نظر آ رہی ہے ان میں آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو برینڈس کا اپشن ملے گا اگر آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ اپشن نہیں مل رہا تو آپ نے سمپلی اپنے کلائنٹ سے کہنا ہے کہ وہ آپ کو ایکسس دے تاکہ آپ برینڈ ایلیٹکس کو یوز کرتے ہوئے اس کی پرڈکس کو رینک کرائے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے برینڈ ایلیٹکس میں جیسے بار کو لے کر آو گے اس کے بعد نیچے لکھا آئے گا برینڈ ایلیٹکس آپ نے اس کے اوپر کلیک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر رائٹ کلیک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو سب سے پہلے یہاں پر اگر اس کرسر کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو لکھا ہوئے ایمازون سرچ ٹرم تو ہم نے کوئی لسٹنگ اپٹیمائز یا پھر آپ نے کوئی پروڈک کے اوپر پی بی سی رن کرنا ہے کوئی کمپین رن کرنا ہے تو ہم نے اس کے لئے کی ورڈ نکالنا ہے اپنے کمپیٹیٹرز کو فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں سو ہم پھر کیا کریں گے ایمازون سرچ ٹرم کو ہی یوز کریں گے فیلار ٹھیک ہے سو دن اس کے بعد یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر ایسن آر پروڈک نیم ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر کوئی پروڈک کی ورڈ ہے تو آپ اس کو بھی انٹر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کیا کریں گے آپ نے کمپیٹیٹرز کا ایسن کو یہاں پوٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں کمپیٹیٹرز کا ایسن کو پوٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے کمپیٹیٹرز کس کی ورڈ سے رینگ ہے تو ہم ان کی ورڈ کو ایکسٹرک کر کے اپنی لسٹنگ اپنی بیکن سرچ ٹرمز اور اپنی بلٹ پوائنٹس میں ان کو یوز کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ایمازون ڈاٹ کام میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرا کمپیٹیٹر کون ہے ٹھیک ہے let's say for example میں کہتا ہوں میرا ایک پروڈیکٹ ہے جس کا مین کی ورڈ ہے جی وودن ٹوئی ٹھیک ہے کیا ہے وودن ٹوئیس ٹھیک ہے یہ میرا پروڈیکٹ ہے جس کا مین کی ورڈ کیا ہے وودن ٹوئیس جیسے میں نے وودن ٹوئیس سرچ کیا then اس کے بعد میں نے دیکھا تو جس اس کی ورڈ کو انٹر کرنے کے بعد جو ٹاپ میں یہاں پر جو جو سیلرز آئے وہ سارے کیا ہیں میرے کمپیٹیٹرز یہ وہی ہے جو پروڈک میں سیل کر رہا ہوں اسی طرح کا یہ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے وڈن ٹائز سیل کر رہے ہیں یہ بھی سو دن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان تمام سیلرز میں سے دو سے تین ایسے کمپیٹیٹرز کو آپ نے سلیک کرنا ہے جن کا بی اثار بہت اچھا ہے یعنی ان کو بہت اچھی سیلز آتی ہیں ٹھیک ہے ان کے ایسنس کو ہم کیا کریں گے پک کرنے کے بعد اس کو برینڈ انیلیٹکس میں لے کر پوٹ کریں گے تو وہ ہمیں وہ تمام کیورڈز بتائے گا جس سے یہ کمپیٹیٹر رینک ہے ٹھیک ہے تو لیٹس سیل فار ایزمپل میں کہتا ہوں یار ایک میرا کمپیٹیٹر یہ ہے ٹھیک ہے اس کا میں نے کیا کیا اس کا بی اثار میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے اور میں نے اس کو کیا کیا کاپی کر لیا ایسنس کو اور میں سیمپلی آیا جناب برینڈ انیلیٹکس میں اور یہاں پر ایسنس کو میں نے پوٹ کر لیا ٹھیک ہے جیسے پوٹ کیا اس کے بعد انٹرپریس کر لیا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ریپورٹنگ رینج منتھلی والا سلیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں ویکلی بائی ڈیفالٹ سیٹ ہوتا ہے آپ نے منتھلی والا سلیک کرنا ہے اس سے ہمیں اچھا ڈیٹا ملتا ہے جیسے میں نے ایسنس پوٹ کیا اور منتھلی کا رینج لے لیا اس کے بعد میرے سامنے یہ سارا ڈیٹا آ گیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ڈیٹا کو ریڈ آوٹ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں تو اس ایسن کے اوپر تو ہم دیکھ لیں تو یہ وڈن ٹوئیز فار ون یار آلڈ یہ سرچ ٹرم ہے اور اس کے اوپر جس کا سرچ فرکونسی رینج یہ ہے یاد رہا کہ یہ جتنا سرچ فرکونسی رینج کم ہوگا اس کا مطلب یہ ہے تو کیورڈ زیادہ رینج ہے ٹھیک ہے تو دن اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو یہ ایسن ہے اس پروڈک کا جو کہ کلکڈ ایسن یعنی نمبر ون ہمارے پاس یہ آ رہا ہے جو کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پر آپ اگر اس کو ویو پر کلک کریں گے تو آپ ڈاریک یہاں پر جاتے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپیٹیٹر کو اور اس کے ریویوز بھی پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے تو یہ نمبر ون ایسن ہے اور یہ دیکھو اس کی ورڈ کے اوپر یہ جو کی ورڈ ہے اس کی اوپر یہ رینگ ہے اور جو ایسن ہے وہ کون سا یہ والا ایسن ہے جس کا پروڈکٹ ٹائٹل لیے ہیں اور اس کا کلک شیئر کیا ہے اس کے اوپر اتنا پرسن 10.18 پرسن اس کے اوپر کلکس آتی ہیں ٹھیک ہے کلک شیئر ہے جبکہ اس کا کنورجن شیئر کیا ہے اس سے بھی زیادہ ہے یعنی یہ ایک بہت اچھی سیلنگ ہو رہی اس پروڈکٹ کی then اس کے بعد second جو ایسن ہمارا پاس آرہا ہے اس کی ورڈ کے اوپر کس کی ورڈ کے اوپر wooden toys for one year old اس کی ورڈ کے اوپر جو second ایسن آرہا ہے وہ یہ والا ہمارا پاس ہے ٹھیک ہے اور اس کا کیا ہے یہ پروڈکٹ ٹائٹل ہے اور اس کا اگر کلک شیئر دیکھا جائے یعنی اس کی اوپر کلکس کتنی آتی ہے تو اتنی کلکس آتی ہے جبکہ کنورجن ریٹ اس کا کیا ہے کم ہے کنورجن ریٹ اس کا 4.6% ہے سوری 4.63% ہے تو اب اس سے نظر لگا سکتے ہیں اس کے پاس ٹریفک زیادہ ہے جبکہ لوگ اس کو کنورجن کم ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن کے پاس ٹریفک زیادہ ہے کنورجن ان کی کم ہو رہی ہے ہم ان کے essence کو target کرتے ہیں پی پی سی میں تاکہ ہم کیا ہو ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ کیا ہو جائے اس ٹریفک میں سے کیا ہو جائے ہماری پروڈکٹ کے لیے بھی sales آ جائیں ٹھیک ہے ایک تو یہ طریقہ ہوا دن اس کے بعد اگر ہم تھرڑ کی طرف جائیں جو تیسرا essence جو ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے اس کو یہ essence ہے اس کا اور یہ کیا ہے اس کا product title ہے دن اس کے بعد ٹریفک اس کے پاس کیا ہے 5.54% کلک شیئر ہے اس کو لوگ آگے کلک کرتے ہیں اور اس کو جو کنورجن ہے 4.09% اس کی کنورجن ہے ٹھیک ہے یہ جو اس کو رینگ دیا گیا ہے number one as in one two three یہ اس دیوجہ سے دیا گیا ہے جس کو زیادہ کنورجن آتی ہے وہ number one میں then اس کے بعد جس کو زیادہ ٹریفک second میں آتی ہے وہ second میں then third میں جو ہے اس کو اس طریقے سے ٹریفک آتی ہے اور کنورجن بھی اسی طرح سے اس کی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا چیز work کرتا ہے brand analytics یہ ہمیں amazon بتاتا ہے کہ جی آپ کی competitors اس طریقے سے اس کی ورڈ کی اوپر اتنا کنورجن ہے اتنا ٹریفک ہے اور اتنا ان کا کنورجن ہے ٹھیک ہے اب اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جس کے پاس مثال کے طور پر یہاں پر یہاں پر ایک بندہ ہے دیکھو یہ جو ایسن ہے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں یہ جو ایسن ہے اب اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جو پروڈک جو سیل کر رہا ہے اس کے پاس ٹریفک کتنی ہے سکس پوائنٹ سیون پرسن اس کی پاس ٹریفک ہے یعنی کلک شیئر ہے اس کے پاس لوگ آگے اس کی پروڈک کو اوپر کلک کرتے ہیں لیکن اس کی جو کنورجن ریٹ ہے یعنی جو اس سے بائی کرتے ہیں وہ فور پوائنٹ سکس تری ہے تو کنورجن ریٹ کم ہے ہم کیا کریں گے ہم جا کر ایسے ایسنس کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو کیا کریں گے پورڈک پی پی سی رن کریں گے ایسن کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا یہ جو ٹریفک ہماری پورڈک کو دیکھے گی تو میں بھی وہ ہماری پورڈک کو پسند کرے اور وہ پورڈک ہم سے ہماری سیل آ جائے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ دوسرا طریقہ کیا ہے آپ یہ جو کی ورڈز ہیں نا ان کی ورڈز کو آپ کیا کریں گے ان سب کو آپ اپنے ایکسل چیٹ ملائیں گے اور وہاں پر لانے کے بعد آپ ان کی ورڈز کو اپنے بلٹ پوائنٹ ٹائٹل اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنے بیکن سرچ ٹائمز اور ڈسکرپشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں آپ کو ایک ایک ایگزمپل بتا رہا ہوں جب آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے بار بار سرچ کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ ڈیٹا ملے گا ٹھیک ہے یہ میں نے رینڈمیلی کوئی کی ورڈ پک کیا کوئی ایسن پک کیا جس سے ہمیں ڈیٹا اتنا ملا then اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیسے ایکسل میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا تو سیمپلی میں اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو اب یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو کے ایکسل کی شیٹ میں آ جائے گا سو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ایکسل کی شیٹ اوپن ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی تھوڑی سی سیٹنگز کرنی ہے تاکہ یہ ہمیں آسانی سے نظر آئے اور تھوڑا ہمیں سمجھ بھی آئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کی تھوڑی سی سیٹنگز کرنی ہے میں اس کی بورڈرز لگا لیتا ہوں اس کو آل سلیک کر لیتے ہیں سلیک کرنے کے بعد میں اس کی بورڈرز لگا لیتا ہوں تاکہ کیا ہو جائے گا یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو آپ کیا کرے تھوڑا سا منیج کرے تو یہ آپ کو اچھی طرح نظر آئے گا جتنا اچھا نظر آئے گا آپ کیا کر سکیں گے اس کو اور اس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں تو تھوڑا سا منیج کر رہا ہوں سارا کچھ آپ اس کو شارٹ کٹ کیس کے ذریعے سے بھی آپ ان سب کی سپیسز کو برابر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دن اس کے بعد ہم کیا کریں گے میں پھر آپ کو ایک دو فارمولے لگا کے بتاؤں گا کہ یار آپ نے ایکسل شیٹ سے کیسے ان چیزوں کو آپ نے بہتر کرنا ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکو گے یہ جو انیلیٹک سے اس سے فائدہ اٹھا سکو گے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے اگر آپ کا برینڈ ریجسٹر ہے تو آپ نے ان سے فائدہ ضرور اٹھانا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سارج ٹرم ساری ہمارے پاس نظر آگئی ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارج ٹرم سے آپ کے پاس ہے اگر کوئی ڈبلیکیٹ ہے آپ کے پاس اگر بہت سارا ڈیٹا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو ریمیوف بھی کر سکتے ہیں ڈبلیکیٹ اگر مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت سارا ڈیٹا پک کیا آپ نے لیٹسے وڈن ٹوئیس کی اوپر جا کر آپ نے کیا کیا آپ نے پہلے کی وڈ کی ذریعے سے آپ نے تمام کی وڈز کو یہاں لائے then ایسن کی ذریعے سے لائے آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے اب آپ چاہتے ہیں ان سب کو سم اپ کروں تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ تمام سارے کو لاکت ایک ہی شیٹ یہاں پر اوپن کروگے ان تمام کی وڈز کو یہاں پر سیج ٹرمز کو لانے کے بعد آپ اس طرح کے سیلیک کروگے کرنے کے بعد آپ نے یہاں ڈیٹا میں جانا ہے اور then remove duplicates کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کروگے تو کوئی duplicate ہوگا تو وہ کیا ہو جائیں گے سارے remove ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ کی double keywords نہیں آئیں گے duplicates remove ہو جائیں گے کیسے کرنا ہے select کروگے data میں جاؤگے اور remove duplicates کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں کب کیا رہا ہوں یہ تب کیا رہا ہوں جب آپ بہت ساری کیا کرتے ہیں keywords یا essence کو 3 سے 4 اپنے competitors کے essence سے کیا کرتے ہیں آپ keywords کو اس طرح سے download کرتے ہیں کہاں جا کر brand analytics میں جا کر اب میں نے تو یہ ایک essence کو use کیا ہے نا آپ کیا کریں گے 3 سے 4 competitors کا essence یہاں لائیں گے put کریں گے اسی طرح کی data لائیں گے لانے کے بعد اس کو download کریں گے یہاں پر excel sheet میں لاؤ گے ان سب تین listings کو لانے کے بعد آپ کیا کروگے ایک sheet یہاں پر open کروگے اور وہ تمام search terms کو یہاں پر لاکر یہاں سے ان کو یوں copy کر کے یہاں لاکر paste کروگے جب ان سب کو یہاں paste کروگے تو finally آپ نے کیا کرنے ان سب سیلیک کرنے کے بعد آپ نے اس طرح کے سیلیک کرنے ان سب search terms کو اور یہاں سے duplicates کو remove آپ نے کرنا ہے تو یہ میں ایک چیز بتانا چاہتا اس کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سیمپلی ڈیٹا میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے again سوٹ کے اوپر جاؤ گے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے search frequency rank والا option سیلیکٹ کرو گے اور یہاں سے smallest to largest والا option سیلیکٹ ہو گیا اور کیا کے اوپر کلک یہ کیا ہو جائیں گے یہ smallest سے largest کے طرف جائیں گے تو اس طرح ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ میں ایک اور کام بھی کر کرنا ہے جناب کہ یہاں پر آپ نے دیکھ نا ہے کہ SN 123 یہ کیسے convert ہو رہے ہیں ان کے اوپر traffic کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اس کے اوپر اگر آپ دیکھ لیا جائے تو یہ والا جو SN ہے اس کے اوپر traffic کتنی ہے 6.78 لیکن اس کے پاس conversion کام ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ایسے SN کو کیا کر ہوگے سیمپلی کاپی کر کے ان کے اوپر ppc run کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تمہیں آپ کو ایک example بتائی ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے بعض ایسے SN میں ملتے ہیں جن کی اوپر traffic بہت زیدہ ہوتی لیکن کرواجر ان کا zero ہوتا ہے اس کا وجہ کیا ہوتی ہے کہ شاید ان کے پاس traffic تو ہے لیکن ان کی product اتنی اچھی نہیں ہے یا تو ان کے price زیدہ ہے یا product quality اچھی نہیں ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہے جس کے واجہ سے لوگ آتے تو ہیں لیکن اس کی product buy نہیں کرتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایسے essence کے ساتھ جا کے کیا کرنا ہے آپ پی پی سی کرنا ہے جیسے آپ ان کو target کروگے تو وہ traffic ہے وہ کیا ہو جائے گی آپ پر اوپر آ جائے گی اور اس طرح سے سیلس آئیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ نے دو کام یہاں سے کرنا ہے ایک آپ کیا کر سکتے ہیں کی ہمیں کیا کروں گا یہاں پر اس کا sum کروں گا total conversion کو ٹھیک ہے total conversion کو ہم کیا کریں گے یہاں پر sum کریں گے تو پھر کیا ہوگا ہمیں ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کس keyword کے ساتھ جانا ہے جس کی conversion کیا ہو جائے گی کم ہوگی ہم نے کریں گے تو یہ کیا ہو گیا sum ہو کر آ گیا یہ تمام جتنے بھی convergence تھی کس کی conversion number 1 2 3 ان تین وں 20 ٹھیک ہے اس keyword کے اوپر تین essence کیا ہوئے ہیں رینک ہوئے ہیں جن کے اوپر traffic ہے conversion بھی ہے اب ہم نے کیا کیا ان سب کی conversion کو جب sum کیا تو ہمارے سامنے ان کا total conversion آیا ٹھیک ہے اب ہم نے جو data نکالا ہے یہ total conversion کا اس سے ہمیں کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس keyword wooden toys for one year old اس keyword کو ہم target کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا 38 ہے 63 ہے 85 ہے اگر آپ ان کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ competition کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ کے ساتھ جائیں گے جن کے پاس کیا ہے total conversion جن کا زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسے keywords کو کبھی target نہ کرے جن کا total conversion کیا ہے وہ زیادہ آرہا ہو تو آپ ایسے keywords کے ساتھ نہ جائیں ٹھیک ہے تو یہ تو طریقہ تھا کہ ہم اس سے یہ اندازہ لگاتے لئے کیا کر ہے اب مثال کے طور پر یہ پر دیکھو یہ والا اس ایسے کے جو اس کے اوپر traffic ہے کتنی ہے 4.76 کتنی ہے 4.76 پرسن ہے لیکن اس کی conversion بالکل zero ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس طرح کے جو ایسے ان کو کیا کرو گے آپ target کر سکتے ان کو آپ use کر سکتے جا کر آپ ان کو target کرو جیسے ppc میں اگر آپ کی product compete کر پائی اس product سے تو آپ کو sell definitely آئی گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس ساتھ ساتھ پھر آپ نے کی ورڈ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کیا کرو گے آپ نے یہاں سے جو total conversion جتن کا کم آ رہا ہے تو آپ جاؤ گے ان کے جا کر اس کی ورڈ کو ٹارگٹ کرو گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں س اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں brand analytics کو ہم use کرتے ہیں ٹھیک یہ میں نے آپ کو ایک example دیا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے جانا ہے یہاں پر جاؤ گے اور ایس ان کو پوٹ کرو گے آپ اس کو کپی کرو گے دوسرا کمپیٹیٹر رہی ہے آپ کا جاؤ گے اس کو لا کرنے یہاں سے download پہ کلک کرو گے تو یہ excel کے پاس آجائے گا اور جیسے یہاں آئے گا تو ان سب کو آپ نے data کو اگر کر کے ایک شیٹ میں آپ نے کیا کرنے اس حالی کی ورڈ کو پوٹ کرنا ہے پوٹ کرنے کے بعد ڈبلکیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو سورٹ کرو گے سورٹ کرنے کے بعد آپ نے total conversion کو ایٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ تارگیٹ کرنا ہے کون سے ایسنس کو اور آپ نے کی ورڈ بھی وہاں سے نکالنا ہے کہ میں نے کس کی ورڈ کے ساتھ جا کر اس کو use کرنا ہے اپنا بلیٹ پوائنٹ ٹائٹل یا پھر آپ نے exact جو آپ پی پی سی رن کرنا چاہ رہے اس کے لئے بھی کی ورڈ آپ کے کیسے آپ اس کا use کر سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ important ہے تو اپنا خیال رکھئے کہ اللہ حافظ